آج نا انفارمیٹی باتیں کم تھی آج ہمارے رونے دھونے جو ہے نا ہمارے معاشرے کو اور نظام کو لے کے بزیاد آتے ہیں نہیں اس کی بھی مطلب ہونی چاہیے اس موضوع پر کیونکہ لوگ کب تک لڑتے رہیں گے اور اس طرح کے تھم نل دیکھ کے کلک کرتے رہیں گے اس میں نا آپ کی ویڈیو بھی ما شاہ اللہ لوگ دیکھتے ہیں کافی میں اب ایسے ویڈیو کام بھی بناتا ہوں تو ایک میسیج میں آپ کے دیکھنے والوں کو دوں گا کیونکہ کنزیومر ہمارے دیکھنے والا ہوتا ہے نا بلکل اچھا یہ کہ ایک تو کبھی بھی جس ویڈیو میں آپ کو لالج کی بہو آئے نا کہ آپ کو کوئی بندہ بہت لالج دے رہے اور آپ پڑا اس پر اٹریکٹ ہو رہے ہیں وہی تھو بڑے بچ جڑنے اس سے بچ جڑیں اور دوسری یہ ہے کہ جب بھی آپ نے جانور خریدنا ہے خاص طور پر قربانی کا کوشش کریں کہ آپ وہ جانور خرید دیں جو آپ کو نظر آئے کہ یہ ٹھوس جانور ہے اور یہ اپنی جو اس کی اوقات ہے اس سے زیادہ پلا ہوگا نہیں ہے کیونکہ نیچرلی آپ ہیں میں ہوں ہم جتنی بھی اچھی خوراں کھا لے نا ہم اپنے بون سٹرکچر کے حساب سے اپنے جینس کے حساب سے ایک حد تک گروت کریں گے جو ہماری فیملی میں چلی آ رہی ہے ایک حد تک گروت کریں گے اس سے اوبر نہیں کر سکتے اس سے اوبر ہم تب کریں گے جب ہم کوئی آرٹیفیشل راستہ اختیار کریں صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ اور کچھ نہیں تو کملس کم یہ جو انجیکشنز ویٹ میں یوز ہوتے ہیں آپ انٹرنیٹ پر کھول کے اس کے اوپر پڑھ لیں کہ ان کے بقاعدہ منشن ہوتا ہے کہ اتنے اتنے دن آپ یہ گوشت نہیں کھا سکتے اچھا اتنے دن آپ دودھ نہیں پی سکتے اور آپ کو کوئی بھی یہ بتا دے گا کہ جو یہ منڈیوں میں جانور ہوتے ہیں جب آخری دنوں میں بکرے ہوتے ہیں تو وہ جو باڑے ہیں وہ باڑوں کی بیک سائیڈ کے اوپر خالی ششیوں کے دھیر لگے ہوتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس میں ڈیلی رات کو ان سارے جانوروں کو ٹھیکہ چلتا ہے انجیکٹور ہوتا ہے اور وہ کیا ٹھیک ہے سٹیرویڈ ہے اس میں آپ کو ایک اور ضافہ کر دوں اکثر آپ نے سنا آگا یار کربانی دا گوشت کھاندہ نہیں جاندہ اس طرح ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے اور کبھی کبھی بہت اچھے طریقے سے کھاے جاتا ہے اور کبھی کبھی نہیں کھاے جاتا اب اس میں عام میت کیا ہے کہ یار اوہ قربانی دہا گوشت مختلف ہیں. وہ پارا ہندے جی قربانی دہنہ جی حلال ہندے پارا ہندہ زیادہ نہیں کھاڈا جاندہ بجن وہ گوشتی ہے اور وہ زیادہ پ ilgiliena گوشت ہے زیادہ کھایا جانا چاہیے زیادہ اچھے سے عظم ہونا چاہیے وہ والا گوشت نہیں کھایا جاتا جس کو پیچھے سے ٹکے ٹھکے جس کو مرگیوں والی فیڈیں ڈال کے ان کو لائے جاتا ہے ان کو جب آپ پکاتے ہیں تو اس کا بکلا بکلا سا ہوتا ہے اور وہ آپ کو آپ سے نہیں کھایا جاتا یہ آپ نے تین پوائنٹس بہت زبردست بتائیں میرے خیال ہے کہ آرڈنس کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل ویڈیو ہوگی انشاءاللہ کسی ایک بھائی کو بھی اس چیز کی سمجھ آ جائے گی اور وہ اچھی چیز کو پریفر کرنے لگ جائے گا نہ کہ وہی جو ہمارے یہ ڈرامے پر یہ چلتی ہیں تو ہمارا یہ بیٹھنے کا مقصد پورا ہے بلکل ایسی سر آپ کو بہت بہت شکریہ شکریہ